جو ہمارا قرآن کہتا ہے اس کو امریکی وزیر خارجہ کرمنل بلاس فیمی لاز سے تعبیر کرتا کہ مجرمانہ قوانی ٹو نینٹی فائیب سی کو میس یوز کیا گیا ہے تو میں یہ علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ نام امریکہ میس یوز کا لیتا ہے جبکہ حقیقت اندر یہ ہے فیکٹ یہ ہے کہ وہ گستا کی سزا موت مانتا ہی نہیں ہے میس یوز تو یہ ہے نا کہ کسی نے تو انہیں رزالت نہ کی ہو اور اسے سزا دی جائے تو یہ ٹو نینٹی فائیب سی کا میس یوز ہو گیا جبکہ ان کا ایجنڈا ہے واضح طور پر فریڈم آف سپیچ کے لحاظ سے کہ اگر کوئی کسی نبی کو بھی اللہ کو بھی ماذا اللہ گالی دے لے تو وہ جرم نہیں ہے یعنی اس کی سزا ان کے اپنے قانون کے اندر تھپڑ بھی نہیں ہے چے جائے کہ اسے پانسی پہ لٹکایا جائے تو وہ تو اس کے خلاف ہے اور ہمیں اور ہمارے فریب خردہ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ٹو نینٹی فائیو سی غلط استعمال ہوتا ہے اس کا میس یوز ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ تو جب ہمارا اور ان کا جھگڑا میس یوز میں نہیں ہے ہمارا ان کا جھگڑا اس بات میں ہے کہ ان کے نزدیک اگر واقعی کتی طور پر سب کے سامنے پتہ ہو کہ ایک بندہ توہینی رسالت کر رہا ہے کوئی شک نہ ہو پھر بھی امریکہ اس کا محافظ ہے پھر بھی وہ کہے گا کہ اس کا حق ہے زمین پہ زندہ رہے تم اس کو کیوں تنگ کرتے ہو اس کو تم کیوں سزا دیتے ہو ریلیڈیس فریڈم کا یہ اس کا تقاضہ ہے کہ گستاق کو مذہبی آزادی دی جائے یادہ ٹو نینٹی فائیو سی تو اصل مسئلہ ہی نہیں یعنی اس کے لحاظ سے کہ یہ میس یوز ہو رہا ہے اصل مسئلہ قرآن سے ٹکراؤ ہے کہ ہمارا قرآن ہمارا دین ہمارا مذہب اسلام اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں ہر لحاظ سے ایک نصاب دیا ہوا ہے ہماری زبانوں پر بھی ایک اللہ کی طرف سے پابندی لگائے گئی ہے ہماری بہتری کے لیے کہ اگر وہ پابندی نہ ہو تو بندہ مثال کے طور پر اسی سال عبادت کر چکا ہو اور اگر اس پابندی کو چھوڑ دے تو ایک منٹ میں اسی سال پہ پانی پھیر سکتا ہے ادھر امریکہ ہے اور پھر اس کے نیچے اس کے ڈاؤٹ ہے اور وہ جنگ ہمارے قرآن سے کر رہا ہے وہ کہتا ہے do more for religious freedom مذہبی آزادی اور دو ورنہ تم پہ پابندیاں لگائیں گے تمہارا نام سی پی سی سے تب نکلے گا جب ختم نبوت کے لحاظ سے جو آئین کی شکے ہیں وہ ختم کرو two ninety five c کو ختم کرو اور ادھر ہمارا قرآن سرکار کی ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقول رائعنا وقول انذرنا کہ واضح لفظ گالی ہو یہ تو دور کی بات ہے بڑا اچھا لفظ ہو مگر ایک مانا اس کا سرکار کے شایانے شان نہ ہو اللہ فرماتا ہے یہ بھی میں نے بولنا حرام کر دیا ہے رائعنا کا ایک مہنے محبوب ہماری ریعت کرو دوسرا رائعنا اے ہمارے چروائے جو منافقوں نے شروع کر دیا تو وہ لفظ جس کا مانا صحابہ تو صحیح مراد لے رہے تھے لیکن اسلام بشمن جو ہے انہوں نے غلط لیا رب نے پبندی لگا دی یہ ہے اسلام کی فریڈم آف سپیچ اور یہ ہے سپیچ اور رائع کے اظہار کے تقاضے جو ہمیں قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برحان رشید کے اندر بار بار آدابِ رسول علیہ السلام ہمیں سکھا رہا ہے جن سے امریکہ ٹکرا رہا ہو مگر وہ پھر بھی امریکہ کو جوتے کی نوک پہ رکھیں اور زبان سے وہ گواہی دیں جو میرا قرآن کہتا ہے میرا دین کہتا ہے اس بلیاد پر ادھر امریکہ ہے اور ادھر قرآن ہے اور ہمارا نعرہ کیا ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ